رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورة آل عمران کی آخری گیارہ آیات 190 سے 200 تک پڑھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے یعنی اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ باندھ کے یہ دعا پڑھتے اللہم لکا الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولکا الحمد لکا ملک السماوات والارض ومن فیہن ولکا الحمد انت نور السماوات والارض ولکا الحمد انت ملک السماوات والارض ولکا الحمد انت الحق وبعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيوں حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والسعات حق اللہم لکا اسلمت وبکا آمنت والمازلت وعلیکا توکلت وعلیکا أنبت وبکا خاصمت وعلیکا حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجت پڑھتے دیکھا وہ کہتے ہیں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے سورت بقرہ پڑھی پھر رکو کیا آپ دیکھئے کہ کبھی تو آپ نے ایک آیت پہ ساری رات گزار دی اور کبھی ایک پوری سورت پڑھی طویل قرات سورت البقرہ دھائی پاروں پر مشتمل ہم تو صرف کوئی مر جائے تو اس دن پڑھتے ہیں زندگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہر چیز کو الٹا دیا نا ہم نے بدتیں ایجاد کر کے جو کام جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں تو کرتے نہیں اور جہاں نہیں کہا گیا وہاں پابندی سے کرنے آپ نے سورت البقرہ پوری پڑھی پھر رکو کیا آپ کا رکو آپ کے قیام کی معنی تھا کتنا طویل ہوگا جتنی دیر سورت البقرہ پڑھی اتنی دیر آپ جھکے رہے پھر آپ نے رکو سے سار اٹھایا آپ کا قومہ آپ کے رکو کی معنی تھا پھر دیر تک اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے رہے پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومہ کی معنی تھا طویل سجدہ کیا آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اپنے سجدے کی معنی بیٹھے تھے یعنی دو سجدوں کے بیچ میں بھی دیر تک بیٹھے پھر آپ نے چار رکعتوں میں سورت البقرہ سورت علمران سورت النساء اور سورت المائدہ پڑھی اور یہ چار رکعتوں میں پڑھا یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد صرف چار رکعت میں سوا سات پارے پڑھے یعنی سورت المائدہ اگر پوری ہو تو جہاں ساتھ میں میں شروع ہوتی اور آگے تک چلتی تقریباً سوا سات پارے پھر رکو قومیں سجدے اور جلسے کی درازی یعنی توالت اور ان میں تسبیحوں اور دعاؤں کو کسرہ سے پڑھنا آپ پہ ختم تھا کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تحجد کتنی رکعتیں تو یہ زہر اثر وغیرہ کی طرح مقرر رکعتیں نہیں ہیں اس میں غصت ہیں ٹھیک ہے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد ابن اسیمین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے مثنا مثنا اور آپ نے اس کو کسی تعداد کے ساتھ متین نہیں کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا چار ہے چھے ہے آٹھ ہے دس ہے نہیں کیا فرمایا دو دو ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کسی گنتی کو متین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس بارے میں غصت رکھتا ہے یعنی اس میں کافی گنجائش ہے انسان سو رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک رکعت کے ساتھ اس کو وطر بنا سکتا ہے تو اصل بات یہ کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکعتیں ادا کر لیں ٹھیک ہے ابن بعض رات کی نماز کی تعداد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بات ہر انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت ادا کرتے ہر دو رکعت پر سلام پیرتے آپ علیہ السلام اپنی قرات اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے اور خیام اللیل کو دو ہلکی پھل کی رکعتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے سب سے بہتر یہی ہے اور اگر وہ تین پانچ یہ سے بھی زیادہ پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا اس میں کوئی حد نہیں لیکن سب سے افضل صورت گیارہ رکعت نماز پڑھنا ہے آٹھ تحجد اور تین ویتر